اسلام علیکم میری آج کی ویڈیو کا انوان ہے آیہ صوفیہ چرچ یا مسجد سے ہم اس پر بات کریں گے تاریخ کے حوالے سے آیہ صوفیہ کا مسئلہ اس وقت دنیا بھر میں مشہور ہو چلا ہے آیہ صوفیہ اصل میں کیتھولک عیسائیوں کے چرچ کا نام تھا جسے سلطان محمد فاتح نے مسجد میں تبدیل کر لیا تھا خلافت کے ختم ہونے پر عطا ترک نے اسے میوزیم قرار دیا مردوان کی موجودہ ترک حکومت اس کی دوبارہ مسجد میں تحویل چاہتی ہے اور اسی بات پر لبرل طبقے نے شور مچانا شروع کر دیا ہے سو اس بارے میں کچھ تاریخی حقائق جو آپ کے گوشے گزار کرنا چاہوں گی یہ مسجد در حقیقت پہلے ایک چرچ تھا اسے سلطان محمد فاتح رحمت اللہ علیہ نے فتح کیا انہوں نے جب قسطنطنیہ فتح کیا تو وہاں کی مقامی عیسائی آبادی بھاگ کر اس گرجہ گر میں جمع ہو گئی جسے وہ لوگ آیہ سوفیہ کہا کرتے تھے اور عیسائیوں میں اس حوالے سے ایک روایت بھی مشہور تھی کہ اگر مسلمان اس چرچ کے فلان فلان حصے میں جان پہنچے تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے اور یہ کہ اس حصے سے آگے کوئی نہیں گزر سکے گا مگر یہ سب منگھڑت باتیں ہوا ہو گئیں اور مسلمان آیہ سوفیہ سمیت سارے شہر پر قابض ہو گئے سلطان نے بڑی بھاری قیمت ادا کر کے اس جگہ کو خرید لیا یہ بات یاد رہے کہ ویکی پیڈیا تک میں اس کی تصریف موجود ہے کہ سلطان نے زمین کی مطن خریدی تھی اس کے بعد اسے مسجد میں تبدیل کر لیا آسانی سے اسے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ فی سمانہ مسلمانوں نے عیسائیوں کے سینکڑوں نہیں ہزاروں چرچ خرید کر ان کو مساجد میں تبدیل کر لیا ہے سو قیمت دے کر خریدنے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں دوسری بات یہ کہ قرآن کے بیان کے مطابق جن زمینوں پر مسلمان جنگ کر کے قابض ہو جائیں وہ مقامات مکمل طور پر مسلمانوں کے تسلط میں آ جاتے ہیں ان کی عبادت گاہوں سمیت کوئی بھی چیز مسلمانوں کی مرضی سے کسی بھی طور استعمال ہو سکتی ہے اسی طرح مسلمانوں کی جس عبادی پر کافر کابض ہو جائیں اور ان کا تسلط قائم ہو جائے تو اس سے مسلمانوں کا بھی قبضہ اٹھ جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان مہاجرین جب مکہ مکرمہ آئے تو کوئی بھی اپنے پرانے گھروں میں نہ ٹھہرا سو سلطان کو مکمل اس بات کا اختیار تھا کہ وہ اسے مسجد بنا دیتا پھر یہ مسجد بھی بنی رہی جب اتا ترک یعنی جس نے ترکی کو مائدے لوازن کے تحت آزاد کروایا تھا مصطفیٰ کمال پاشا اتا ترک جب وہ آیا تو اس نے اسے بجائے مسجد کے میوزیم بنا دیا اس بارے میں ایک تحقیق یہ بھی تھی کہ جس کیبنٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا اس میں کوئی بھی ترک نہیں تھا کہا جاتا ہے کہ ایک ہی ترک شخص تھا اور وہ بھی اس پر راضی نہ ہوا تھا تاہم زور آورو نے زبدستی یہ فیصلہ کرایا اور مسجد میوزیم میں بدل دی اب اردوان جس نے ترکی کے پچھلے جاہو ہشم کو دوبارہ لانے کا اصولی فیصلہ کیا ہے اس کی حکومت اس مسجد کو دوبارہ کھلنا چاہتی ہے شرعی طور پر اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں وجوہات ہم تین نکات کی صورت میں بتاتے ہیں پہلی بات یہ کہ اس کی موجودہ حیثیت ایک مسجد یا گیجہ گھر کی نہیں بلکہ میوزیم کی ہے اور کسی میوزیم کو مسجد میں بدلنے سے کوئی بھی چیز مانے نہیں بالخصوص جبکہ اس چیز کا تعلق آپ کے قومی فخر سے بھی ہو دوسری بات یہ کہ سلطان نے بقاعدہ گرجہ گھر کی قیمت ادا کی تھی اس کے بعد اسے مسجد بنایا تھا تیسری بات یہ کہ بالفرض مان بھی لیا کہ قیمت نہیں دی تھی تو بھی شہر انوا یعنی سبدستی پتا ہوا تھا تو مسلمانوں کو اختیار حاصل تھا کہ اس میں جو بھی چاہیں تصارف کر لیں پھر جبکہ تواہمات بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے سو اس کی پچھلی مذہبی حیثیت ختم کرنے ہی میں بہتری تھی آخری بات یہ کہ جدید چہری اور تمدنی فکر کہ جس کے تحت آپ کو کسی بھی صورت میں کسی مذہب کی عبادت گاہ میں دخل اندازی کا حق حاصل نہیں یہ انیس سو اٹھائیس کے بعد سے عام ہونے والی فکر ہے اس سے پہلے جبکہ خلافت موجود تھی مسلمانوں نے ربانی شریعت کی روشنی میں اس کا فیصلہ بلکل درست کیا تھا مگر انسانیت کو سیکلر سمجھنے والے سیکلر اناثر نے اسے برداشت نہیں کیا عثمان یکسر ترس کی کا وہ بہادر شاعر تھا جس نے سب سے پہلے آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کا مطالبہ کیا مگر انسانیت کو مذہب سمجھنے والے سیکلر اناثر سے اس کا ایک شیر برداشت نہ ہوا اس جن پر اسے انیس سو تیرہ سی میں سزائے موت دے دی گئی آیا صوفیہ مسجد پر قربان ہونے والا یہ پہلا شخص تھا پھانسی سے قبل اس نے آیا صوفیہ مسجد کو مخاطب کر کے اپنے پر درد اشار میں کہا تھا کہ اے عظیم عبادتگاہ تو پریشان نہ ہو ایک نہ ایک دن سلطان محمد فاتح کے بچے تجھے بتوں سے پاک کر کے دوبارہ مسجد بنائیں گے اور تیرے فرش کو سجدوں سے اور تیرے در و دیوار کو تکبیر کے ناروں سے سجا دیں گے ستائیس ورس بعد عثمان کا یہ خواب پورا ہوا اور آیا صوفیہ مسجد میں باقاعدہ طور پر ازان دی گئی ترکی کے صدر رجب تید اردگان نے بھی اپنی تقریر میں عثمان یکسل کے یہ اشار دہرائے کہ الحمدللہ اب اس مسجد کو مزین کر دیا گیا تکبیر کے ناروں سے اس کے فرش کو سجا دیا گیا سجدوں سے بارحال یہ سا اس موضوع پر بیسیوں باتیں ہو رہی ہیں چاہیے کہ یہ عمر احباب کے سامنے رہے کیونکہ اس موضوع پر انقریب بہت سی باتیں نکلیں گی باہر سے پیسے لے کر اسلام اور مسلمانوں پر انگلیاں اٹھانے والوں کو تیار کیا جا رہا ہے یورپ چیخ رہا ہے کہ اردگان ظلم کر رہا ہے اور اپنے آقاوں کی اقتداء میں اس عمل کو ظلم کہنے والوں کے چیخنے کا وقت ہوا جاتا ہے ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم متحد ہو کر ایک امت مسلمہ کی صورت میں اس فتنے کا سامنا کریں اور اللہ کی توحید کے مراکز کو دوبارہ سے ان کی وہی حیثیت عطا کریں